تو آج ہم انبوکس کرنے والے ہیں ایک رنگ لائٹ جس کا موڈل ہے ایل سی تری سکسٹی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہیں تین اس کے سٹینڈ ہے جو کہ آٹھ فٹ کے ہیں تو ان کو آج ہم انبوکس کریں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے میں نے کہاں سے لی اور آپ کو کہاں سے اور لینی چاہیے اور اس کے فنکشن وغیرہ بتاؤں گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپ ایک تو یہ ہے ہمارا پارسل جو ہمیں ریسیو ہونا تھا سائی والد سے لیکن یہ ہمیں آیا ملتان سے اب یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ میں نے او ایل ایک سے پرچیز کیا تھا اور یہ ہمیں جو ڈیلیور کیا ہے وہ ہے ایم این پی تو یہ ہمیں رسیو ہو چکا ہے یہ ڈیلیوری بہت جلدی آئی ہے میں نے او ایل ایک سے یہ دیکھی تھے اور او ایل ایک سے ہی میں نے ان کا نمبر لے کے ان کو واٹس ایپ پہ آرڈر دیا تھا اور جو رنگ لائٹ ہے اس کا موڈل ہے ایل سی تھری سکسٹی اور ٹرائپورٹ ٹین جو نورمل ہوتے ہیں تو ان کو ہم اوپن کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی کوالٹی کیسے ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ ہے ہماری رنگ لائٹ اور اس پہ میں آپ کو رسید بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ ہے ہماری رسید اور اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو ہم نے آرڈر دیا تھا وہ ہمارے پاس چیز آئی ہے یہاں چینج ہے تو یہاں پہ بوکس چینج ہے بوکس کا انہوں نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ بوکس آپ کو جو نیو بوکس دیں گے اس کے بوکس صحیح نہیں تھا تو پھر اس بھی ہم نے جو چیز مقبائی ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں اس کے اندر تو یہ ہے ہمارے پاس رنگ لائٹ تو یہ تو موڈل بھی ہو رہا ہے تو یہ وہ موڈل نہیں ہے جو میں نے مگوایا تھا آپ دیکھ سکتے ہو میرے میں نے جو آرڈر دیا تھا انہوں نے ساتھ ساپ کا بھی تھا کہ وہ ہی آپ کو موڈل ملے گا آپ ٹینچن نہ لے لیکن یہ تو کوئی لوکل سی کمپنی ہے اور اس کا کوئی برینڈ بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کنٹرولر بھی اس کے سائیڈ پہ ہیں جو میں نے مگوایا تھا وہ تھا اس کے سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اس کو بعد میں دیکھیں گے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹائپورٹ ٹائپورٹ ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ ہے ٹائپورٹ اس کو میں آپ کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس کی قوالٹی بغیرہ ہے تو ہلکا سائے لیکن اور یہاں سے یہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے یہاں پہ لوگ بھی لگ جاتا ہے اس کا تو میں یہاں پہ ٹینوں اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ہمارے سٹینڈ ہے اور یہ ایک سٹینڈ میں نے یہاں پہ فکس کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ 8 فٹ ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہو یہ کافی بڑا ہے تو اتنا بڑا یہ ہے دروازے سے دروازے کے برابر ہے لیکن یہ ہلکا سا سٹینڈ ہے اتنا کوئی ہیوی نہیں ہے اس پہ آپ اگر فل کھول کے اگر آپ کوئی چیز ہیوی لگاؤ یا کیمرا اس پہ موبائل میرے چیز میں ٹک سکے گا یا اس پہ رنگ لائٹ ہو گئرہ یا اس پہ رنگ لائٹ بھی چھوٹی ٹکے گی اگر آپ بڑی لگاتے ہو تو وہ بھی نہیں رکے گی اور ڈی ایس ال آر تو بلکل بھی نہیں رکنے والا اس کے لیے آپ کو اس کو تھوڑے تھوڑے اس کے جو سٹیپس ہیں وہ اندر کرنے پڑیں گے تو یہ بہت ہیوی چیز اٹھانے والا نہیں ہے تو یہاں پہ تین سٹینڈ میں سے یہاں پہ ایک سٹینڈ کا یہاں پہ نٹی نہیں ہے میں اس کے ساتھ اس کا کہیں گیر گیا ہے لیکن بوکس وغیرہ میں میں نے چیک کیا ہے بوکس سے تو نہیں ملا تو یہ تو بلکل کھڑا ہی نہیں ہوگا اس کو کسی بھی طرح یہاں پہ نیچے رکھی نہیں سکتے جب تک اس کو یہاں سے سپورٹ نہ ملے یہاں سے یہ کسا نہ جائے تو اس کا نٹ اپ دیکھتے ہیں اگر اس سائز کا ملتا ہے نہیں تو یہ تو کسی کام کا نہیں ہے نہیں تو کہیں اور سے بٹھار کے اس پہ وہ بزارہ کرنا پڑے گا تو یہ چیزیں اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں دیکھ کے لینے چاہیے خود جا کے لینے چاہیے میں تو یہی کہوں گا تو یہی تھی میری ڈائیا آپ کو بتانے تھا کہ انفرمیشن شیئر کرنی تھی کہ اون لائن چیزیں مروانے میں آپ کو کن کن اسکل آپ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہاں پہ دو سٹینڈ میرے کھڑے ہو گئے لیکن تیسرا سٹینڈ بلکل بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تو یہ ہلکا سا ہی ہے جیسے یہ ایسے اوکر نیچے ہوگا یہ کھڑا نہیں ہوگا تو اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں میں اس کو اس کو اوکر رنگ لائٹ آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں تو یہ ہے ہماری رنگ لائٹ یہاں پہ میں آپ کو دکھا ہوں رنگ لائٹ جو ہماری چھتی سینٹی میٹر والی جو ہے لیکن اس میں یہاں پی ٹرائی پوٹapatی کے فیصلے ہیں موی موسیقی 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 جو چیز ہم نے مغائی تھی ہمیں وہ چیز نہیں ملیا آپ یہاں پہ سکیٹ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ دس ساتھ ہے دسوں مینہ ساتھ طریقہ ہے اور آج ہمارے پاس جو ہے گیارمہ مہینہ ہے اور گیارمہ طریقہ ہو گئی تو یہاں پہ میں نے جب وہ پاسر رصیب کر لیا تو میں نے اس کو یہاں پہ ویڈیوز بغیرہ سینڈ کی تھی کہ بھئی یہ جب وہ چیزیں نکلی ہیں تو اس بار دراصل ہوا کہا ہے کہ میں نے اویل ایک سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں مغائی ہیں بہت ساری ویب سائٹ سے لیکن اس طرح سے میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا جو اس بار ہوا تو بہت لوگوں سے بہت لوگ او لائن چیزیں مگھانے سے اس لئے وہ چیزیں نہیں مگھاتے ہیں اون لائن واپس سائٹ سے لیکن میں ابھی ہوا دھتا تھا لیکن میں انہوں نے بہت زیادہ او لائن اوڈر دیئے تھے لیکن میرے آج تک فیمی نینے کچھ نہیں ہوا تو میں نے اس بھائی کو کہا کہ بھائی میں نے آپ کو یہ چیز کہی تھی کہ مجھے یہ چیز چاہیے تھی لیکن اس بھائی نے مجھے لوکل سی کوئی رنگ کئی رنگ لائٹ بھی دی اور اس بھائی نے کہا ہے کہ ڈلیوری دو دن تک میں آپ کو واپس کروا دوں گا اور اس کے بعد دو دن بھائی کے گزرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بھائی کو بولا بھی تھا کہ آپ نے مجھے چیز بھور بتائی اور مجھے بھیجی کوئی اور ہے تو اس بھائی نے مجھے بہت تسلیل دی کہ آپ ویٹ کرو میں آپ کا ریپلیس کروا دیتا ہوں کروا دیتا ہوں تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ رنگ لائٹ ہتم ہوگی وہ آخر پڑی تو اس کے بعد کہتا ہے میں اوڈر کروا دوں گا رنگ لائٹ جیسے آئے گی آپ کو بھیجوں گا تین چار دن تین چار دن کرتے کرتے نا آج مہینہ گزر گیا اور بھائی نے جواب دے دیا کہ سوری میں آپ کو نہیں بھیجوا سکتا تو یہاں پہ بھائی نے بہت تسلیل دی مجھے بہت تسلیل دی کہ آپ کی رنگ لائٹ آپ کو مل جائے گی غلطی سے آپ کے پاس کوئی اور آگی اور اب اینڈ میں آپ کے یہی بھائی نے کہا ہے کہ آپ کو یہی سرنگ لائٹ رکھنی پڑے گی کیونکہ کرونا کی وجہ سے مال نہیں آرہا تو یہ بھائی نے مجھے کہہ دیا تو اس کے بعد چلو ٹھیک ہے میں نے کہا ایک بار گلتی ہوگی یہ ٹھیک ہے اگلی بار سمان مگوایں گے تو صحیح ملے گا تو اس بار بھی میں نے پھر کوئی چیز مگوایں دوبارہ سٹینڈ مگوایں اور دو بار چیز مگوایں تو بار چیز پھر وہی ہلکی کوالٹی کی نکل آئیں جو دکھایا گیا تھا وہ چیز نہیں تھی اور جو باقی ویڈیوز میں میں نے دیکھی کہ وہ چیزیں نہیں تھی بھائی نے تو مجھے بہت تسلی دی کہ بھائی آپ کی رنگ لائٹ آپ تک پہن جائے گی پہن جائے گی اور کرتے کرتے آج مہینے کے بعد بات ہی پتم کرتی بھائی نے تو کہنے کا مصطح یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز مگوا تو اس کے بعد میں آپ کو واتشیز کا بزاتا ہوں یہ دیکھو واتشیز کہاں پہ ہیں لیکن اب جو میرے پاس آئی ہے وہ ٹوٹ بھی گئی ہے اتنا ہلکا اس کا بیلٹ ہوگیرہ تھا اور یہ واتش اوریجنل تھی یہ بھائی نے مجھے دکھائی کہ یہ واتش ہے لیکن بعد میں آئی جو ہے لوکل ہے تو سٹینڈ جو تھے نورمل تھے یعنی میرے کام کے تھے مجھے جتنا ضرورت تھی وہ میرے کام کے تھے تو سٹینڈ پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے پیسے پورے نہیں ہوئے سٹینڈ پہ میرے پیسے پورے ہوگا لیکن رنگ لائٹ مجھے پسند بلکل بھی نہیں آئی میں جو چاہ رہا تھا مجھے بیسکلی رنگ لائٹ کی ضرورت بھی نہیں تھی یہ تو بس بیسے ہی میں نے باقی جتنے یوٹیوبر کے پاس دیکھتے ہیں وہ ایک ہی رنگ لائٹ لگا کے ویڈیو شوٹ کرتے ہوتے ہیں لیکن میں نے کہا چلو میں بھی مگواہ کے دیکھتا ہوں تو میں نے سٹینڈ کرنے کے بعد سب سے بیسٹ جو تھی نا اس سے ایک نمبر نیچے والی مینیجنگ لائٹ مگواہی تھی تو جو میرے پاس آئی وہ سب سے ہلکے والی ہے تو یہی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کوئی اون لائن چیز پرچیز کرنا چاہو آپ اس کی ویب سائیڈ دیکھو اگر تو اس کی ویب سائیڈ ہے گوگل پہ نام تو آپ وہاں سے پرچیز کرو وہ کبھی بھی آپ کو سپیم نہیں ملے گی تو جیسے یہ بھائی اوئیل ایکس پہ انہوں نے بہت ساری پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے اوئیل ایکس پہ بہت ساری پتہ ہے جیسے میں نے ڈی ای سالار لینا تھا تو سیم ڈی ای سالار کی پتہ الگ الگ کنٹری میں لگائی ہوں کہ یہ جہاں پہ آویلیبل ہے جہاں بھی آویلیبل ہے جب بھاولپور کا ایک دن اس نے غلطی سے لگا دیا میں نے کہا بھای یہ مجھے بتاؤ کہاں پہ میں آتا ہوں تو اس نے کہہ دیا کہ میں بھاولپور نہیں ہوں میں لہور ہوں اب بہاولپور کہاں لہور کہاں وہ لہور سے بعد میں پتہ کروایا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اس نام سے شہوپ ہی نہیں ہے تو اس بھائی نے بھی بہت تسلیحیں دیتی ڈی ایس ایل آر والے نے تو آئی ڈی کارڈ، دکان کا کارڈ، اس ناسی کا مطلب کہ جیسے بندے کو اگلے پور راضی کر سکتے تھے اس نے پھل کیا لیکن دل نہیں مانا میرا کیونکہ وہ پیک کا وہ الیک پر زیادہ تر چیزیں ہیں پیک ہیں جو مہنگی چیزیں ہیں جو اس طرح کی چھوٹی موٹی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ جیسے آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ دیکھی ہوگی یہ اس ہی کو کہتے ہیں کہ آپ دھر بیٹھے کسی کی چیزیں آپ نے بیچنی ہیں جیسے آپ کے ساتھ شوپ ہے آپ نے اس سے بات کر لی آپ نے اس کی چیزیں خود بیچنی ہے اور خود بھی پروفیل رکھنا ہے اور آگے بہینا ہے تو دو سٹینڈ اس کے بعد میں اس لئے موائے میں نے یہاں سے پتہ کیا تو یہاں پر مجھے سٹینڈ مل رہا تھا آٹھ سو کا ساڑھے آٹھ سو کا لیکن مجھے یہاں سے تھوڑا تستہ مل گیا تھا پانچ سو چاس کا یا ساڑھے چیز ہو کا یہ کہہ رہا تھا اس لئے میں نے یہاں سے پھر مقبا لیا تو یہی تھا فیڈبیک میرا کہ اگر آپ نے اس طرح کی الیکٹرونس چیز لینی ہے تو آپ کو خود جانا چاہیے تو رنگ لائٹ کو میں نے بند کر کے اسی طرح پیک کر کے جس طرح آٹھ سو پیک کر کے میں نے رکھی رکھا تو اب ایک مہینہ گزرنے کے بعد اس کو میں نے پھر دوبارہ اوپن کر ہی لیا کیونکہ جب آگے سے جواب ہی مل گیا تھا تو اس لئے میں نے پھر اس کو دوبارہ اوپن کر کے اسٹینڈ پر لگا کے رکھ دیا تو میں نے اسٹینڈ پر لگا کے کورنر پر رکھ دیا میرے تو کسی آج میں نہیں آئے گا کیونکہ جو جس لیے لی تھی وہ تو کام ہوا نہیں میرا تو میرے پاس پہلے سے دو لائٹیں تھیں میں نے دو دو سو کی لی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ لائٹ ہے ساری ویڈیو اسے ریکوڈ کرتا ہوں میں نے ان کا بھی بتایا تھا تو رنگ لائٹ سے بہت اچھی ہیں رنگ لائٹ جہاں دو تین ہزار کی آتی ہے وہاں دو دو سو کی یہ لائٹ آ جاتی ہے اس سے ڈبل لائٹ ہے اب کھول کے میں نے سٹینڈ پر لگا کے رکھ دیا ہے کہ رنگ لائٹ بھی ہے میرے پاس بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں نام کی رنگ لائٹ ہے تو یہ ہی تھی آئی کی ماری ویڈیو تو اتنے دن ویڈیو کا ویٹ کرنے کے بعد ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں کہہ رہا تھا کہ چلو رنگ لائٹ جو میں نے چاہی تھی وہ آج ہے تو میں اس بھائی کو اچھا فیڈبیک دے دوں کیونکہ مجھے جو چیزیں چاہیے تھے وہ مجھے مل رہی تھی لیکن اس بھائی نے اب یہ گلتی تو ہو نہیں سکتی کہ آپ کو کوئی اور چیز کہیں گے اور آپ کوئی اور چیز دے دوں اس طرح تو ہوتا نہیں ہے تو اس بھائی نے وہ رنگ لائٹ مجھے نہیں پہنچائیں تو جو کہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئی یہ بات اور آگے سے دھیان رکھوں گا میں ابھی کہ یہاں سے چیز نہ خرید ہو تو یہ ہی تھی آج کی ماری ویڈیو تو ملتے نیچ ویڈیو میں تک تک کے لئے خدا حافظ ملتے نیچ ویڈیو ملتے نیچ ویڈیو